آپ نے حضرت غازی المدین شہید کا نام سنا ہوگا بچہ بچہ جانتا ہے وہ جب راجبال نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور اس نے کتاب کے اندر بے عطبی والی باتیں لکھیں تو غازی المدین شہید نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر گئے تو وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے رو رہے ہیں بابا جی بیٹھے مسجد کے اندر رو رہے ہیں غازی المدین شہید جب مسجد میں داخل ہوئے بابا جی کو روتے دیکھا بابا جی کیا معاملہ ہے رو کیوں نہیں بابا جی روتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا کاش میں جمان ہوتا آج میرے مصطفیٰ کی شان میں اس راجبال نے گستاخی کی ہے بے عطبی کی ہے خدا کی قسم اگر میں جمان ہوتا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اس لیے کہ اس نے میں نے مصطفیٰ کی ذات پہ ملی اٹھائی ہے غازی نے یہ بات سنی اب غازی کوئی پڑا لکھا نہیں تھا لیکن گربان جائے نام دیکھیں علم و دین دین کا علم نام کیسا پیارا ہے گھر میں گئے والدہ محترمہ سے کاممہ جی تھوڑے سے پیسے چاہیے بیٹا تو انہیں تو کبھی پیسے خرچے نہیں نہ سگرٹ نہ کوئی اور شہر کاممہ جی بس ضرورت ہے گئے ایک خنجر خریدہ خنجر خرید کے مخصر بات یہ کہ راجبال کو دونٹے دونٹے جہاں پہ پیرا لگا ہوا تھا پلیس والوں کا اس کے باگ جوت جہاں پہ جا پہنچے اور اس کے پیٹ میں مار مار کے چھرے اس کے باصل جہنم کر دیا جب لوگ پریشان ہیں کہ کس نے باصل جہنم کر دیا تھوڑی سی دور جاتے ہیں ایک جگہ پہ اپنی جو چھری تھی کھنجر تھی اس کو ٹوٹی کے نیچے پانی یا نلکے کے نیچے دویا دونے کے بعد خیال آیا کہ کہیں وہ بدبخت بچ نہ گیا ہو پھر وہاں پہ آتے ہیں اور آگے دیکھا تو وہ مر چکا تھا باصل جہنم ہو چکا تھا لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے مگر جو مصطفیٰ کے دیوانے ہوتے ہیں حضرت غازی المہدین شہید نے خود جا کے پولیس والوں کے پاس گرفتاری دے دی پر میں اس بدبخت کو کسی اور نے نہیں مارا بلکہ غازی المہدین شہید نے مارا ہے اسے باصل جہنم کر دیا اور بھئی غازی کس وجہ سے پر میں اس وجہ سے کہ اس نے میرے مصطفیٰ کی شام میں بیعتبی اور گستاغی کی ہے اور جب تک مصطفیٰ کا ایک ایک غلام زندہ ہے کوئی بدبخت مصطفیٰ کی شام میں بیعتبی نہیں کر سکتا وہ غازی المہدین شہید جب جیل کی کوٹڑی کے اندر جاتے ہیں آپ کے پاس وقت کے بڑے بڑے علماء آتے ہیں آپ کے پاس قائد عظم محمد علی جناہ جیسے اللہ کے ولی تھے قائد عظم بھی آج لوگ قائد عظم کو بھی نہیں بخشتے کوئی انہیں کافری عظم کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اتنا بڑا ملک ہے پاکستان جو ولیوں کا فیضان ہے اللہ پاک نے ایک سیکولر کے ہاتھوں نہیں دینا تھا قائد عظم اللہ کے خود ولی تھے اور ہر رات پیر محر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھہری میں پہنچنے سے پہلے قائد عظم محمد علی جناہ پہلے وجود ہوتے تھے یہ قائد عظم کی شان اور مقام و مرتبہ ہے قائد عظم فرماتے ہیں قائد عظم جب ملاقات کے علیے گئے قائد عظم من دن شہید سے جا کے کہا قائد عظم صرف ایک جملہ کہہ دینا یہ جو کام کیا ہے تو انہیں نہیں کیا یہ جو مارا ہے اس لئین کو تو انہیں نہیں مارا تجھے چھڑانا میرا کام ہے تجھے جیل سے بھی رہا کر رہا لوں گا تجھے پھانسی سے بھی رہا کر رہا لوں گا آپ نے قائد عظم کا ہاتھ فکڑا اور کہا قائد عظم صاحب سلام علیکم جا ساکتے ہیں تجھے پھر میں ہوا کیا پھر میں خدا کی قسم ساری زندگی گزر گئی لا پروہی میں گزر گئی ایک ہی تو کام ہے جو ہوش میں کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے کہ مصطفیٰ کے دشمن کو واصل جہنم کیا ہے اور قائد عظم صاحب آپ فرمارے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا آپ تو یہاں کہتے ہیں خدا کی قسم آپ مجھے عدالت میں بھی لے جاؤ تو میں جج کے سامنے یہ کہوں گا کہ ببانگ دہل کہوں گا میں نے ہوش و ہواش میں یہ سب کچھ کیا ہے اور مصطفیٰ کے گستاد کو قاضی علم الدین شہید نے واصل جہنم کیا ہے قائد عظم صاحب واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد علماء نے لکھا کہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی ہیں حضرت پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب جیسے حضرت سیدنا خاجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ سیان شریفہ لے ملاقات کے لئے غازی کے فاسکورٹری میں گئے غازی نے دیکھا یہ منظر کے تین سیدزادے اور ان کی مقام اور یہ شان مقام و مرتبہ غازی نے دیکھا تو عدد سے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا کہا سیدزادو آپ غازی کے پاس آ گئے کیوں بھی عدبی کرتے ہیں فرمایا غازی جو شان تیری ہے جو مقام و مرتبہ تیرا ہے وہ ہم سید ہو کے بھی حاصل نہیں کر سکے کہا چلو آگئے ہو تشریف رکھو کوئی بات ہی سنا دو تو حضرت پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بڑے پکے حافظ قرآن تھے پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام قید میں تھے تو صورت یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے اور غلامانے ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی قیدی بے گنات قید میں ہو تو وہ صورت ملک کی تلاوت کرے اور اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو اسے کوئی صورت ملک کی تلاوت کر کے سنا دے اللہ پاک غیر بھی مدد سے اس کی رہائی کے سما پراہم کر دیتا ہے پر میں صورت یوسف نہ سنوں حضرت صاحب کہتے ہیں سلکار اور کیا چاہئے اب پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے صورت یوسف کی تلاوت شروع فرماتی جب تلاوت شروع کی تو تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع ہو گئے جب ہچکی بندی نہ تو کوئی زبر زیر پیش آگے پیچھے ہو گئی اب وہ غازی المدین شہید جب پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب رکے تو عزقیہ سرکار آپ ہیں تو اللہ کے ولی بزرگ ہیں میرے میرے سرکات آج ہیں لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں کوئی زبر زیر پیش آگے پیچھے ہو گئی ہے پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب نے جب غور کیا تو واقعی زبر کی جگہ پیش یا زبر کی جگہ زیر پڑی گئی صدقاللہ العظیم تلاوت بند کی غازی کا ہاتھ پکڑ لیا غازی بتا اور تو تو قرآن پاک بھی نہیں پڑا ہوا تو انہیں تو حفظ بھی نہیں کیا تو تو شاید ناظرہ بھی پورا نہیں پڑا اللہ والے تھے نا دلوں کے بیت جاننے والے تھے وہ جو گئے تھے ان کا بھی مقام کوئی عام نہیں تھا غازی یہ بتا کے بات کیا ہے راز کیا ہے غازی خاموش پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب پھر آگوں میں آسو آ جاتے ہیں فرماتے ہیں غازی بتا کوئی راز ہے جب تک بتائے گا نہیں ہم جائیں گے نہیں تو قربان جائیں غازی الموجین شہید رو پڑھتے ہیں فرمیہ سرکار آپ نے تو یہ جو قرآن مجید حفظ کیا ہے نا آپ نے تو حافظ قرآن سے پٹیوں پہ بیٹھ کے ریلوں پہ بیٹھ کے حفظ کیا ہے مگر قربان جاؤں جو قرآن میں نے سیکھا ہے وہ بدینے والا آقا خود سامنے آ کے مجھے سکھاتا ہے غملی والے آقا خود آ کے مجھے پڑھاتے ہیں اس وجہ سے میں پڑھا نہیں تھا جس دن سے میں جیل کے اندر آ گیا ہوں مصطفیٰ خود میرے سامنے آ کے مجھے قرآن پاک سکھاتے ہیں